اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ لوگ آئے ہو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں ہوں سنہ لطیف اور آج کا کرتے ہم لوگ سٹارٹ اچھا دی صبح نے مجھے کہا تھا کہتی ہے کہ میں نے بردے کا کیک لینا ہے تمہارا کیونکہ ہم نے دبائی چلے جانا تو وہ کہہ رہی تھی کہ پھر پتہ نہیں موقع ملے کیا سینو تاکستان سے تو پھر اس نے میری بردے کا کیک لیا تھا اور یہ اس نے لیئر سے لیا تھا تری مل کیک ان کا کیک بہت مزے کا تھا یہ والا فرس ایکسپیئنس تھا میرا لیکن اس نے تو پہلے کیا ہوا تھا تو یہ میری بردے سے ایک رات پہلے کا تھا اور یہ جو پھر ہم اس سے اگلے دن کھانا کھانے گئے تھے جنے نے کہا کہ دینر میں تمہیں کرواؤں گا اور پیسے بھی دوں گا مطلب ہی زفا گفت نہیں دوں گا پیسے دوں گا تو تم نے اپنے مرضی سے لینا جو بھی لینا ہوا لے جانا لے لینا مطلب دبائی جانے کے لیے شاپنگ کرنی تھی تو پھر انہوں نے مجھے پیسے دے دیا ماما نے بھی پیسے دے دیا کہ تم نہ اپنے لیا سے کپڑے لے لو تو ماشاء اللہ میں نے اتنے کپڑے لے لیے تھے کہ جتنے مجھے ضرورت تھی پھر ہم لوگ گوہنور کو چلے گئے اور وہاں پہ مطلب اتنے ریسٹورنس یہ تقریباً آرموس سارے ہم نے وزٹ کی ہوئے تو میں نے جنین کو کہا کہ کوئی ایسی جگہ چلیں جو مطلب نیو ٹیسٹ ہو جہاں پہ ہم نے پہلے کبھی نہ کھایا ہو خیر گھوم پھر کہ کوہنور ریش بھی کافی تھا تو میں نے کہا چلیں لائل پور گیلریہ چلتے ہیں وہاں پر شاپنگ بھی ہو جائے گی کھانا بھی کھا لیں گے اور یہ رہا نہیں کہا تھا میں نے رائٹس پہ جانے تو وہ پھر رائٹس بھی لے لے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے اتنا پیارا کیا ہوا تھا یہ لائٹنگ لگا کر بہت ہی الیگنٹ سے لکھا رہی تھی اس کی تو لیکن یہاں پہ رش اتنا زیادہ تھا ہمیں بہت مشکل سے پارکنگ ملی تھی تو لیکن مل گئی تھی اچھا تو یہاں پھر نا یہ چیکنگ کرتے ہوتے ہیں مطلب بونٹ بغیرہ اوپن کر کے اور ڈگی اوپن کر کے تو چیک کرتے تو جنید ہمیشہ نے مزاک کر کے جاتے کہ کارلیا پانی چیک یا اس طرح سے تیل پانی ٹھیک ہے تو وہ بھی ہستے ہیں شگر لگا لینا چاہیے مطلب اگر یہ کسی بندے کے چہرے پر ہماری بائی سے مسکراہت آتی ہو تو آپ ان کا مطلب دیل ضرور خوش کیا کریں اتنا زیادہ رش ہے آج پھل ہوا پڑے کہیں پہ جگہ ملے کہ میں بائی نکلنا پڑے گا یہ دیکھیں پھل ہوا پڑے آج کیونکہ آج ویکنڈ ہے اس وجہ سے شاید ہمارے فیملی فنگر کے لئے دیکھتے ہیں ہمیں جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہمیں بائی نکلنا پڑتے ہیں کافی کوششوں کے بعد ہمیں جگہ مل ہی گئی تھی ماشاءاللہ یہ صحیح ریلیکس لیٹا ہوا تھا اس میں مجھے یہ تھا کہ اس سے ہاتھوں کے عادت نہیں ہے تو اپرام میں رہے تو آگے پیچھے فیصلہ باد میں میں یہ لے کے نہیں جاتی باہر جانا ہو نا کہیں آٹ آف سٹی پھر میں لے جاتی ہوں تو لیکن مجھے یہ تھا شاپنگ بھی کرنی ہے تو پھر میں لے جاؤں ہوں تو یہ لٹا ہوا تھا یہ ایل ایڈیز وغیرہ دیکھنی تھی ہم نے کیونکہ ہم نے اپنی سیل کرنی تھی تو ہم ریٹ چیک کرنے آئے تھے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے تو پھر ہم اس لحاظ سے نا ہم اپنی سیل کرتے ہیں ڈی سی ال کی تھی تو ففٹی سیون ای تنگ اتنی تھی تو وہ پھر ہم نے سیل کرنی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ آئیڈیاز لینے آئے تھے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپر جائیں گے جہاں پہ فوڈ کوٹ ہے پہلے ہم لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر شاپنگ اور رائیڈز وغیرہ ہوتی رہیں گے تو پھر یہ ہم لوگ بومبے چاپ آتی ہے وہاں پہ ان کا اچھا ٹیسٹ تھا لیکن جو ہم نے چیز ٹرائک کافی دنوں بعد کھایا تھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا یہ پاپری چارٹ تھی میں اتنی شوک سے نہیں کھاتی لیکن جنید کو اچھے لگتی ہے تو پھر میں نے بھی دھوڑ وہ ٹیسٹ کی تو اچھا ٹیسٹ تھا مجھے اس میں بس پکوڑیاں نہیں اچھے لگتی وہ میں ویسے ہی نہیں کھاتی دھئی ولے ہوئی یا اس طرح سے میں نہیں کھاتی تو ارہانے بھی نہیں کھائی وہ سوسز وغیرہ نہیں کھاتی اس میں ذرا کھٹی مٹھی سی سوس آ رہی تھی اس نے نہیں کھائی یہ تہامی جناب آرام سے لگتے ہیں یہ ضلیل کرنے سے جسٹ بیفور ویڈیو ہے یقین کریں اس نے تنگ کر دیا اپرام میں میں نے بتایا نا میں فیصلہ بات میں نہیں لے کر جاتی لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ یہ ساتھ لے کے جانی جانی ہے بہت تنگ کیا ہے اس نے پھر کبھی اس کے بابا پکڑے ہیں کبھی میں پکڑوں کبھی کچھ مطلب جیسے تیسے کر کے جنید کہ نہیں نہیں تم کھاؤ کیونکہ آج تمہارا تمہاری بڑھتے ہیں تم سکون سے کھاؤ آج میں بچے سنبھالتا ہوں میں کہا اچھا جی اس کے بعد پھر میں شاپ جب کھانا کھا رہے تو میں کہا چلو شاپنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں لے لیتی ہوں یہاں سے کچھ ہونلین مانگو آ لوں گی لیکن بچوں نے نہیں شاپنگ کرنے دی بہت مشکل ہوا خیر شادی کے بعد تو پھر اپنا تھوڑا وہ ٹائم ہوتا ہے لیکن بچوں کے بعد کچھ نہیں اپنا رہتا بس بچوں بچوں کو آپ دیکھ لیں یہ ہی بہت ہوتا ہے پھر ہم نے چھوڑا سارا کچھ ایک سائیڈ میں اور ارتحامی کو میں لے گئی واش روم گئے اس کا ڈائپر چینج کرنے کے لئے یہ رہا نے پی کرنا تھا وہ اسے لے گئی اس کے بعد یہ رہا شروع ہو گئی بھئی میری رائٹز میری رائٹز میں کہا جنہیں چھوڑیں میرا تو خیر ہوتا رہے گا ہم شاپنگ کرتی رہیں گے زالماں اس جناب کو لے جاتے ہیں اس کے سمجھے ہم لوگ اپنے لئے آئے نہیں ہم کھانا کھانے آئے تھے اس کے بعد ہم نے اسے لے کے جانا تھا رائٹز پہ باقی میں جو بھی لینا ہوگا نا تو پھر میں اون لائن لے لوں گی تو پھر ہم لوگ رائٹز وغیر کے لئے نکل مطلب اوپر جانے لگے لارس فلور پہ تھا بنا یہاں پہ پیکا بیئر بہت اچھا ان کا ایکسپیئنس منا رہا آگے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں حلفت ہے آٹریم میں تو لیکن یہاں پہ فرس ایکسپیئنس تھا اور بہت اچھا ایکسپیئنس تھا مطلب انہوں نے بہت مزے کا یہ چیز بنائی تھی رہا اس سے ذرا ٹیڈی بھی اسے ڈر گئی تھی بہت سینسٹیگ لڑکی ہے یقین کریں میں اسے سمجھا سمجھا کہ تھا کہ رہا بی بریو بی بریو بہت جلدی یہ نا ڈر جاتی ہے تو اس میں اس کے باوہ جانے کا قصور ہے لیکن اس نے اس جگہ ماشاءاللہ بہت انجوئے کیا تو میں انجینیت کو کامے کب آئندہ نا آٹریم میں کام وہاں پہ صرف مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے وہ زیپ لائن انہوں نے بنائی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے تو لیکن یہ بھی بہت اچھا تھا تو پھر میں انہیں کامے کب جب بھی لے کر جانا ہوا یہاں بھی لے کر جانا وہ کم از کم خوش ہو کہ ہر چیز تو کر لیتی ہے اس میں میجک شو بھی تھا اس نے وہ بھی بہت انجوئے کیا بیٹھ گئی لیکن یہ کہ پھر ہمارا ٹائم یہ تھا کہ تھک گئے تھے بہت زیادہ پھر میں انجینیت کو کہتے ہمیں بھی زید کر رہا تھا تو پھر ہم لوگ نہ گھر کے لئے نکل کے اسے سمجھایا حالانکہ آئی تک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کا ٹائم تھا مجھے اب یاد نہیں ہے تو بھی میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا ہم پھر آ جائیں گے اب ہم چلتے ہیں گھر کو تو کہتی ہے اچھا ماما ٹھیک ہے یہ بات مان لیتی ہے روتی نہیں ہے لیکن اس کا کوئی پتہ بھی نہیں جلتا موت کا تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اسے تھوڑا بہت یہ باہر بھی اس طرح سے یہ گیمز بنی یہ دیکھتی ہے بلپی اسے یہ دیکھے بہت انجوائے کرتے تو مجھے یہ تھا کہ اچھا چلو یہ اسے کتنی مزے کی چیز لگ گئی اس نے دیکھا اس نے کہا مو مو یہ تو اسے بلپی جیسے ہیں میں کہا اچھا چلو انجوائے کرو خیر پھر ہم لوگ گھر کو چلے گئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کا ٹائم گزرا اپنا تو انسان انجوائے کرتا رہتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر یہ ٹائم نہیں واپس آتا تو پھر اس لئے ہم نے انہیں تو خوب انجوائے کروایا باقی آپ لوگ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا اور بیل آئیکویں بھی پریس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں اور آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ